موسیقی اسلام علیکم بیورز آج ہم موجود ہیں توتال مرپور آزاد کشمیر میں اور یہاں پہ مویشی منڈی لگائے گئی ہے عیدالعزا کے حوالے سے بہت سارے جانور پورے پاکستان سمیت یہاں پہ لائے گئے ہیں اور یہاں پہ سل بھی کیا جا رہے ہیں پرشیز کرنے والے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں ابھی تھوڑا سا رشت کم ہے لیکن یہاں کے جو بپوری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی دو تین بجے کے بعد یہاں پہ جو رش ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور لوگ بہت زیادہ یہاں پہ جانور حریدنے کے لئے آتے ہیں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا میرے ویو دکھاتا ہوں اس پوری کی پوری منڈی کا آئریا کا آپ دکھاتا ہوں یہاں پہ منگلہ ٹیم کا جو ویو ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے اس طرف بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جو جانور کو حرید رہے ہیں اور ہمارے ساتھ میرے دو دوست ہیں باست بھائی ہیں باست بھائی اور آدل بھائی تو ہن سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ آکے کیسا لگ رہا ہے آدل بھائی کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آکے منڈی میں اور کیا کہیں گے ماشرالہ یہاں پہ آکے میں نے دیکھا ہے کافی جو صورتی نمال بنایا ہوئے ہیں یہاں پہ میں پہل دفعہ آیا ہوں ٹھیک ہے آپ کو نہیں تھا بتا کہ تھوڑال کہاں پہ ہے نہیں پتا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا یہاں پہ منڈی بھی لگتی ہے اچھا آپ کہاں سے ویسے یہ میں جاتلہ سے ہوں جاتلہ جبی سے ہوں اور میں ادھر میرپور میں ہوتا ہوں یہاں پہ جاب کرتا ہوں صحیح ہے تو جنوار وغیرہ حریدنے کا کوئی ایکسپیننس ہے جنوار جب ہم حریدتے ہیں تو کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیئیں جنواروں میں اکثر اوقات یہ ہوتاں بیپاری دوکھا دے جاتے ہیں جی بھائی اس میں یہ ہونا چاہیئے کی عمر کام ہوتی ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا جو بیل ہے یا جو بکرا ہے اس کی عمر کتنی ہے کسی صاحب چپچے کریں میرا تو ایکسپیننس ہیتنا نہیں ہے بھائی نے مجھے بتایا تھا وہاں پہ جائیں گے ہم تو آپ کو بتائیں گے کہ ان میں کیا حسوسیات ہوتی ہیں صحیح چلیں ہم مولوی بھائی صاحب سے بلاتے ہیں بھائی آپ توتھال کے رہنے والے ہیں یقین ہے آپ کو لوگ جانتے بھی ہوں گے یہاں پہ بہت سارے بیپاری بھی آپ کو چانتے ہوں گے مجھے بتائیں کہ جب جانور آپ خریدتے ہیں تو کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ جانور اس کی عمر پوری ہو چکی ہے اسپیشلی بیل کے حوارے سے یاورال سر جی اس کا پہلی بات ہو یہ ہے کہ جب کل لینے والا ہوتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ دوندہ ہے یا چوکہ یہ دوندہ چوکہ کیا ہوتا ہے دوندہ کا مطلب ہوتا ہے دو سال کا اس کا دو دوندہ نکلے بھی ہوتا ہے چوکہ کا بھی ایسے ہی ہے جیسے دوندہ چار دن گیرے ہوتے ہیں اور جو بیپاری آپ نے ابھی پوچھا ہے کہ یہ کیسے دعا لگاتے ہیں دعا یہ ہوتا ہے کہ کسی جنور کا عوضو وغیرہ تو دیکھیں نا رات کے اندھیرے میں وہ ایسے سیل کر دیتے ہیں اس کے لیے اتیاد کرنے پڑتے ہیں تو چلیں جناب کچھ یہاں پہ آئے ہوئے جو لوگ جنور خرید رہے ہیں ان سے بھی ہم گپ شپ کرتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جنوروں کے بارے میں یہاں کے ریٹس کے حوالے سے جناب کافی جڑا نا آئے ہنیسوے لے بہو زیادہ آپ پر کیتے ہیں نا ٹھیک ہے یہ جڑا بیڑا تقریبا سٹھ پیٹھ یا سترہ زارہ نا آئے ہونیسوے لے بہو زیادہ آپ پر کیتے ہیں نا تقریبا لکھا تو اوپر لکھا نا رہے ہیں دس نا کے لکھا نا آئے ہیں اتنی مہنگ پائیا تو یہ دسو کہ مذبی تہوار ہے اس نے بھی قیمتہ کٹ ہونی ہے جنہی انجبکہ انہیں قیمتہ کافی آئی ریٹ پر چاڑی ہیں نا آخرین کے آسان ہوئی بہی کچھ کماؤں لیکن دسو بھائی مذبی تہواری جو کچھ دہ ریایت کرنے چنہیں گورمنٹ کی کوئی کرنا چاہینا کیا نام آپ کا جی فیاس فیاس بھائی لگتا کافی دیر سے آپ یہاں پہ مسینے سے لگ رہے ہیں کہ کافی دیر سے خجر ہو رہے ہیں کیا سچوشن ہے یہاں پہ جنہیوں کی ریٹ کے والے سے اور ابراہ ریٹ بہت تیز ہے چھوٹے جنہیوں کی یہ دو دو لاکھ مانگ رہے ہیں یہ بیل کے جی ایک ایک بیل کے ٹھیک ہے اور ابھی تک کوئی پسند نہیں آیا پسند تو بہت آیا لیکن ریٹ بہت تیز ہے لیکن بیماری پوائنٹ سے دور ہیں تو کیا سمجھتے ہیں پچھلی سال کی نسبت ریٹ کافی تیز ہے اس بار ہاں اس اب بہت تیز ہے 50% تیز ہے لیکن سنا تھا کہ ریٹ اس بار کافی گرے ہیں لیکن کیا بجائے نہیں ہم دوسرا ٹیکس کا بھی تو چکر ہو سکتا ہے گورمنٹ کی طرف سے نہیں ٹیکس پچھلی سال تو پندرہ سوزہ آج دوزار لے رہے ہیں پھر تو کوئی فرق نہیں پڑھا نہیں لیکن بس یہ بپاروں کی اپنے اپنے ریٹ ہیں بلکل جناب یہاں پہ ایک اور مارشلہ بہت خوبصورت سا بیل ہے یہ میرے حال میں شنگ شنگ مارتا ہے ٹکرے شکرے ٹیک ہے جی کیا نام رکھا آپ نے اس کا اس کا نام ایک لاکھ ایک لاکھ یہ قیمت بتا رہے ہیں نام بتا رہے ہیں نام اور اس کی قیمت کتنی ہے یہ تو میرے حال میں کافی خطرے والا جانوار لگ رہا ہے نا کوئی خطرے والا نہیں سیل پچھا ہے ٹیک ہے کیا قیمت ہے اس کی مارشلہ سے ڈبے ہزار اس کا وہ کہتے ہیں کہ وزن وغیرہ کتنا کوئی ہوگا ٹیک ہے کیا وجہی ہے یہ رکھنی رہا رکھا ہے اس کا کارک کبھنے سے پڑھا ہے اچھا جی کالے کپڑوں سے جانوار تھوڑا سا کتراتے ہیں اور اوڑا یہ میرے حال پر ٹکرے ماریں گا اس سے پہلے کہ ہم بھاگتے ہیں یہاں سے ہم جانتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا تارک بھائی اس کا کچھ نام بھی رکھا ہوگا بہت خوبصورت ہے اس کا نام کا خور ہے سائیمو سائیمو ہاں تو سنا تھا سائیمو میرے بیٹے کا نام ہے سائیم اس نے یہ نام رکھا ہے سائیمو بلکل جناب اور اس کو میں تھوڑا سام کو دکھا دینا چاہتا ہے پھر اس کے بارے میں ہم ان کا ریٹ پوچھیں گے اس کا ریٹ دو لاک بیس ہے تارک دو لاک بیس ہے کوئی لے تو کس کا دیں گے دے گا تو جس کے نصیب میں ہوگئے جتنے میں اس کا دے دیں گے یہ گھر میں پالا ہوا ہے ماشااللہ جو ہوا رکھا ہو گیا اور جو کسٹمر ہے جو دکان آ رہی رو بھر وہ کچھا ہے تو وہ کھا تک ریٹ لگا رہی اس کا ایک لاکھ سترہ ڈا رکھا رہی ہے بریکی میں بارہ نہیں ہے اس نے اپنے میارت اللہ اس نے بارہ نہیں ہے یہ نجے اب کہاں سے لائے ہیں جنوار یہ ہے یہ جاتا ہے یہاں پر ایک منشی صاحبیں ہیں تو عمر میں کافی کام ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ پچھلے سال کیا ریٹ تھا پرچی کا اور اس سال کیا ریٹ ہے جی پرچی کا پچھلے سال ریٹ تھا جو پیل ہے اس کا پندرہ سو تھا لیکن اس پار دو زار ہو گیا تو مختلف قسم کی بحث ہوتی ہے آگاہوں سے کسپر بحث بھی کرتے ہیں جی کرتے ہیں اچھا اس میں پرچی سے جو بکرا ہے کیا یا بیل ہے یا اگر اس نے اونٹ لائیا ہوا کوئی بھی ہے تو کیا سبی کی پرچی سہم ہے جی سہم ہے بکرا اور جو بیل ہے اس میں تھوڑا ڈیفرنس ہے ڈبل ہے بکرے کا ایک ساؤگن ہے اور جو بیل ہے اس کا دو ہزار دو ہزار اور کسٹمر کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ بات یہ نہیں کرتے ہیں کم کریں کم کریں کم کریں اچھی کی بھی جنور لے کے جانتے ہیں یہاں سے بہت ہے نہیں اچھا ہوتا ہے وہ یہاں سے کھلم کھلا کھاتا یہاں سے پچھلی بار شاید ہو لیکن اس بار یہاں تک میرانداز ہے مجھے آئے دوسرا سال ہے تو اب اس بار سخت ہے سیکیورٹی ہے وہ سخت ہے یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ کھلم کھلا کھاتا یہاں پہ آگے بٹھے کھت ہیں کھت ہیں نہیں نہیں ادھر سے جائیسے گا ہم چلیں بیجتی ہے چلیں ہم اس کو نحلا دیتی ہیں نہیں یہاں میں ٹو گیٹز ہیں ایک انہا ایک آؤٹ ہے جو آؤٹ سے جائے گا پرچی کے بغیر نہیں جاؤں موسیقی یہاں پہ جو مہن روڈ ہے یہ بن کی روڈ ہے تو تھال سائٹ پہ کافی زیادہ رش لگاوا ہے کارڈیاں بہت زیادہ یہاں پہ ہیں اور عام جو ٹریک ہے اس کا یہاں سے آنا جانا بڑا مشکل سا ہو رہا ہے یہ اس طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو تھوڑا سا اس طرف بھی آپ کو موقع کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میرا ایکسپیرینس تو آپ لوگوں نے دیکھا بات چیت کی لوگوں سے گپ شپ کی ابھی سب سے پہلے ہم آدل بھائی سے پوچھتے ہیں آدل بھائی آپ کا منڈی میں آنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا سب سے پہلے یہ کہ میں یہاں پہ جو آنا فارس ٹیم منڈی میں آیا ہوں ٹھیک ہے کبھی جانوار اگر آخری دن نہیں آئے نہیں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے تو ابھی انشاءاللہ میرا ایکسپیرینس یہی ہوا ہے جب دیکھیں گے ہم یہاں پہ آئی ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ٹیم ہم ہریدے میں بھی تو یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں گے ریٹس کیسے چل رہے ہیں اور جو ہریدنے والے ہیں جو بیچنے والے ہیں ان سے ہم نے بات چیت کی ہیں پتہ چلے گا ہمیں ناظرین اکرام یہ بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں آپ کو کچھ ملے نہ ملے کم از کم ایکسپیرینس ہوتا ہے تاکہ بندے کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے کچھ بھی لینا ہے مطلب یہ نہیں ہے مارکیٹنگ کے اندر ڈیلنگ بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو مارکیٹ میں کامیاب ہو جاتا وہ بندہ کہیں مار نہیں کھاتا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا دیکھیں صدیق بھئی پہلے تو میں آتا رہتا تھا یہاں پہ ویزر کرتا سننے میں یہ بھی خبر آئی ہے میرے کانوں میں کس نے ڈالی تھی کہ آپ کا گھر بھی کہیں آس پاس ہاں میرا گھر ہے تو اپنے بھی جنور رکھے ہوئے کوئی نہیں یاد رکھی کہ مرگیوں کی قربانی نہیں ہوتی نہیں مجھے پتا ہے مرگیوں کی قربانی نہیں ہوتی آج سے دو سال پہلے میں نے رکھا ہوا تھا ایک بکرا وہ بھی شکیات ہوتے منڈی آنے کا مقصد ہوتا ہے بندہ خود دیکھیں خود بات چیت کریں اس سے ایکسپیرینس بھی بڑھتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم ابھی کہتے ہیں کہ ہم بچے ہیں ہمارے پیڈنس کریں گے جو بھی کی قربانی کی جیسا بھی کی آپ آشاد کر کے وہ ہی لیں گے نہیں میں اس بات کو غلط سمتا ہوں کہ پیڈنس کے ساتھ آپ خود جائیں خود جائیں خود جائے بات چیت کریں گے آپ کو نالج آئے گا کہ کیسے ہم بات کر کے کیسے بپاری کی ڈیلنگ دے کہ ہم کیسے فیصلے کر سکتے ہیں خود بھی تھوڑا سا نالج ہوتے ٹھیک ہے جی چلیں جی اور بہت شکریہ جی یہ دونوں جوانوں کے ایکسپرینس تھے فرس ٹیم دونوں منڈی میں آئے ہیں اور اچھا لگا ہے ان سے بات چیت کر کے تینکیو سو مچ بلکل جناب آپ لوگوں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کی بیوپاریوں کی کسٹمرز کی بات چیت سنی اور منشی حضرات بھی ہم موجود تھے ان کی بھی آپ نے بات سنی اور اولہال بہت سارے ایشیوز یہ صرف ایک منڈی تو تھال منڈی کا ایشیو نہیں بلکہ پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں جہاں جہاں مویشی منڈیاں لگائی گئی ہیں وہاں پہ یہ ایشیوز چل رہے ہیں اور جانوروں کے ریڈ اس پار بھی دیز ہیں اولہال ٹیکس وغیرہ کی وجہ سے بھی تھوڑا سا معاملہ ہوا ہے گورمنٹ آنے کی باوجود بھی یہ معاملات تھوڑا سے بڑے ہیں تو یہ ہوتا ہے ہر سال کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہتی ہے لیکن میں پھر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام جو بیپاریز ہیں جو لوگ یہاں پہ وہ جنور فروخت کرنے آ رہے ہیں کوشش کریں اپنا منافع بھی آپ لوگ ضرور رکھیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ فریضہ جو ہے نا یہ اسلامی فریضہ اور ایزا مسلم ہمیں اس چیز میں جتنی ہم تحفیف کر سکتے ہیں جتنا ہم اس کو تھوڑا بہت منافع کم کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تبارک وطالعہ کا حکم بھی پورا ہو اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور عزم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھی پوری کی جا سکیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز بھی آپ تک پہنچیں اور ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ